اسلام علیکم میں نے بھی سرمان انساری پیچ پی کے لارچ لیکچر کے اندر ہم نے اپنا پروفائل کا پیج سیٹ کیا تھا اور آج کے لیکچر سے ہم نے ریپورٹنگ اکام سٹارٹ کرنا ہے ریپورٹنگ اکام اس طریقے سے کہ ہمارے پاس کتنی انکم ہوتری ہیں کتنی ایکسپینس ہوتے ہیں یہ ہم نے اب آج کے لیکچر سے سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں ہم اس انڈیکس کے پیج سے سٹارٹ کریں گے میں اس کا تھوڑ سا انٹرفیس بھی چینج کروں گا سب سے پہلے چیز آتی ہے ہمارے پاس جوگئے پینلоз ہیں میں ان کو یوز کروں گا تو پینلز یوز کرنے کے لئے ہمارے پاس فور پینلز ہیں میں انھے تری پینلز کر دوں گا اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا ہمارے پاس کتنی ارننگ ہوتی ہیں اور کتنی ایکسپینس ہے اور اس زرامرے پاس کتنی سٹائم بینلنس متوجود ہے تو سب سے پہلے تو میں اس پیج سے سٹارٹ کر دوں گا اور ایک اور چیز جیسے ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا کہ ہم نے ہیڈر کو سائیڈ بار کو الگ کیا تھا میں ان پینلز کو بھی الگ کر دوں گا تاکہ جو ہمارا انڈیکس کا پیج ہے اس میں لائن آف کورٹ کو زیادہ نہ ہو تو میں سٹارٹ کر لیتا ہوں یہاں اپنے پیج میں آکے سب سے پہلے میں جو انڈیکس پیج ہے اس کو میں اوپن کر لوں گا تو انڈیکس پیج کو یہاں سے میں کر لیتا ہوں اوپن اور سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس روز اور کولم ہے یہ جو سپیشلی ہم نے ان پینلز کے لیے بنایا ہوا ہے اس کو میں الگ کر دوں گا یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کونٹنٹ رو ہے یہ ہمارے پاس منت کے لیے ہے اینویل کے لیے جو ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح کی پینل ہے تو پہلے میں اس روز کو اٹھا کے الگ رکھ دوں گا کسی اور پیج میں اور یہاں پھر میں ریکوائر کروا لوں گا تو یہ ہمارے پاس روز اب دیکھ لیتے ہیں کہاں سے کہاں تک بنتی ہے یہ رو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ جاتی ہے کچھ یہاں تک تو کونٹنٹ رو میں یہی سے پورا کا پورا کٹ کر لوں گا اس رو کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور ایک نیو فائل بنا کے اسے وہاں پہ سیف کر رہا ہوں اور اس کو سیف کر دوں گا اپنے اسی فورڈر کے اندر جہاں ہم نے ساری فائلز رکھی ہیں اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں ہوم یا ہوم پینل لکھ دیتا ہوں ہوم پینل.php اب ہمارے پاس انڈیکس میں وہیں ہی آتا ہوں اور پیچ پی اکوڈ لگایا اور ریکوائر کروا دیا آئین سی کے فورڈر کے اندر جہاں ہم نے فائل بنائیا ہے ہوم انڈرسکور پینل.php کے نام سے یہاں تک تو ہمارا کام اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہم نے اس فائل کو رکھ لکھ دیا اب یہاں پہ فور کولمز ہے اسے ہمیں تھری کولمز کر لوں گا تو اس کی لیے میں اپنے یہاں پینلز میں جاتا ہوں یہاں ہمارے پاس جو فور ہے میں یہ لاسٹ والا جو ہے اس کو ریموف کر دیتا ہوں ہمیں تھری چاہیں اور اتنا کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ جو بچ گئی جگہ میں اس کی بیٹس کو چینج کر دیتا ہوں جو ہم نے سٹارٹ میں دیوئی ہے یہ ہمارے پاس تھری کولمز ہے تو اس کو میں فور کولمز کر دوں گا یہ فور کا سیم جی طرح یہ بھی فور کا اور یہ بھی فور کا تو یہ ہمارے پاس اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کے میں تھوڑ سے کلر بھی چینج کر دیتا ہوں اگر میں اس کو سٹائلنگ میں آ رہا ہوں تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں بورڈر لیفٹ اس کو میں کر رہا ہوں سکسس اور اس کا ارننگ میں لکھ دیتا ہوں منتلی اور اس کے بعد یہاں بھی میں جو سیکنڈ والا ہے اس میں میں لکھ دیتا ہوں ڈینجر اور یہاں ٹیکس لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس جو ایکسپینس ہے یہ بھی منتلی ہو جائے گا جو کرنٹ منتل ہیں ہم نے اس کی بات کرنی اور یہ جو لاسٹ والا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں انفو یا پرائیمری آپ جو بھی لکھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی اور لاسٹ میں ہمارے پاس بچ جائے گا ڈیلینس تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے برک ہو گیا اور ٹیکس بھی میں چینج کر دوں گا یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہم اس کا ٹیکس بھی چینج کر دیتا ہوں جو ہمارے پاس سٹارٹنگ سے ہے یہ ہیڈنگ یہاں پہ دیوئی ہے اور اس کو یہاں پہ ٹیکس دیا ہوئے تو اس کو میں کر دیتا ہوں سکسس اور سیکنڈ والے کو جو ریڈ کلر میں اسے میٹینجر کر رہا ہوں ابھی تھوڑا سی سٹائلنگ فورمیٹنگ سیٹ ہو جائے تو پھر اس کو یہی سے سٹارٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہو گیا پرائیمری تو یہاں تک تمہارا کام ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ یہ اپنی ارنگ شو کروانی ہے means کہ ہم نے جو بھی انکم اور ایکسپینس کے ٹیبل میں ریکارڈ ایڈ کی ہے وہ ہم نے یہاں پہ دکھانا ہے means کہ اگر میں یہاں انکم کا پیج آپ کو دکھاؤں یہ جو ہمارے پاس انکم آ رہی ہے جتنی بھی اماؤنٹ ہے یہ اس کو سم کر کے ہمیں ریپلائی کرے گا سیمیسی طرح ایکسپینس کا بھی ہمارے پاس پیج ہے تو یہ جو ہمارا ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کو سم کر کے یہاں پہ ہمارے پاس پرنٹ کروائے گا تو یہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اسی پیج میں آکے یہ جو ہم نے ہوم پینل بنایا ہے اس کے سٹارٹ میں آکے پیچھ بھی ایک کوڈ لگاتا ہوں اور اب ہم کیوری لگائیں گے سب سے پہلے ہم یہ کنیکشن سٹرنگ کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں کنیکشن سٹرنگ کو بھی کوپی کر لیتا ہوں گئی سے یہ ہمارے پاس کنیکشن سٹرنگ کچھ اس طریقے سے ہے میں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں میں نے کسی اور پیج سے کوپی کی اور اتنا کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی ہمارے پاس اس منت کا ریکارڈ ہے ڈیٹا بیس کے اندر means کہ ہمارے پاس جو انکم ہے اس ٹیبل میں سے سارے ریکارڈ کو سلیکٹ کروا لینا ہے تو اس کے لیے ہم سم کی کیوری بھی یوز کر سکتے ہیں ایک اور طریقے میں سے یوز کر سکتے ہیں اور پھر اسے ایک ویریبل پوٹ کر لیں وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے انس کو سم کرنے کا وہ ایک الگ طریقہ ہے لیکن میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ ہمیں ایک سم کی کیوری لگائیں گے تو اس سارے کو ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کیوری لگا لیتے ہیں میں سب سے پہلے ایک کام کر لیتا ہوں منت کے لیے ایک ویریبل بنا دیتا ہوں جو ہمیں کرنٹ منت جو ہے اٹھا کے دے گا تو ہم نے ابھی جو اس فرنٹ پیج پہ ریکارڈ دکھانا ہے وہ کرنٹ منت کا ہی دکھانا ہے سارا نہیں دکھانا تو سب سے پہلے میں بنا لیتا ہوں کرنٹ منت کے نام سے ویریبل اور اس کے لیے فنکشن جوز ہوگا ڈیٹ کا اور اس میں سے ہم منت لکا لیں گے اگر میں آپ کو یہاں پہ ایکو کروا کے دکھاؤں تو ہمیں یہ کرنٹ منت پک کر کے دے دے گا یہاں اگر ہوم پیج پہ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کرنٹ منت کی دیٹ جو ہمارا منت ہے وہ پک کر کے دے رہے میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اب ہم نے کیوری لگانی ہے تو کیوری بہت ہی اسان ہے میں ہمیں لکھ دیتا ہوں سلیکٹ یہاں میں لکھ دیتا ہوں انکم سلیکٹ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سم سم کس چیزے کرنا ہے ہم نے جو اماؤنٹ آ رہی اماؤنٹ والا ہمارے جو ایٹریبیوٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہماری ڈیٹا ویس کے اندر انکم کن ٹیبل ہے اور اس میں جو ہمارے پاس انکم اماؤنٹ والا ایٹریبیوٹ ہے ہم نے اسے سم کرنا ہے تو ہم اسے کیوری میں کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں سلیکٹ سم اور اس کے اندر ہم اس ایٹریبیوٹ کا نام لکھتے ہیں ہمارے پاس ہے انکم اماؤنٹ فروم ٹیبل کا نام انکم اب ہم نے سارا ریکوڈ سلیکٹ نہیں کرنا صرف اسی منت کا کرنا ہے تو ہم ویر کنڈیشن لگائیں گے ویر انکم منت اسی کونسے والا منت یہ ایٹریبیوٹ کونسا ہے جو ہمارے پاس اسے ہاں ٹیبل کے اندر موجود ہے کچھ یہ والا انکم منت ویر انکم منت اس ایکل ٹو کونسا لہا فیریبل جو ہمارے پاس یہاں اس ویریبل میں آ رہا ہے مینز کہ میں اسی منت کا ریکوڈ چاہیے اتنا کرنے کے بعد اسے ہم رن کر لیتے ہیں رن کرنے کے لئے بھی ایک ویریبل بنا دیتا ہوں رن انکم میس کیول لائی کیوری پہلا کنیکشن والا اور دوسرا وہ جس کیوری ہم نے رن کرنا ہے سلیکٹ انکم اتنا کرنے کے بعد اسے ہم ری بھی بنا لیں گے تمہارے پاس ملٹیپل ڈیٹا ہوگا تو اس کے لئے ہم کر سکتے ہیں یہاں میں لکھ دیتا ہوں رو رو انکم یہاں میں لکھ رہا ہوں میس کیل لائی فیچ ارے اور ارے بنانے کے بعد ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا رن انکم کا اب ہم نے پورے ریکارڈ میں سے اس کو سم کر لی تو یہاں پہ میں ویریبل منا دیتا ہوں ٹوٹل انکم تو وہ ہمارے پاس کس طرح آئے گا اب ہم نکالیں گے رو انکم والے ویریبل میں سے کیا چیز ہم نے نکال 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 کس چیز کا میں اوپر بھی لکھا ہے انکم اماؤنٹ تو اتنا کرنے کے بعد میں اس ایک منٹ کیلئے ایک کروا چک کرا دیتا ہمارے پاس ویلیو ریسی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہم اس کو ایک بار ریفرش کرتا ہم تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ویلیو آ رہی ہے میں اس اس ویلیو کو ہم نے صرف یہ پہ ایک کروا دی تو وہ کیسے ہو گا یہ سے میں اس ہٹھا دیتا ہوں اس ٹوٹل انکم کو یہ اس ڈالر سائن جو لکھا ہوا ہے یہ پہ میں ایک کروا دوں گا تو پہلے میں لکھ دیتا روپیز کے لیے اور پہ 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 کو لگائیں گے ایک کو کروا دیں گے جو ہمارے پاس ٹوٹل انکم ویری بہت آسان طریقہ ہے تو ہم نے اس کو کروا دیا کہ ہمارے پاس انکم جو ہے وہ ٹین تھاؤ آزن ہے اور اس طریقے سے ایکس پیس بھی نکال لیں گے سیم ہمارے پاس یہ چیز ہوگی کیوری میں تھوڑ سا چینج ہوگا جہاں ہمارے پاس انکم ہے وہ ہم کر دیں گے ایکس پینس تو میں ابھی اس چیز کو کافی پیس کر لیتا ہوں تو ہمارے لئے زیادہ آسانی ہو جائے گی یعنی یعنی کوپی کر رہا ہوں اس کے نیچے ہی پیس کر دیتا ڈیبل کا نام بھی expense where expense month is equal to current month اور یہاں پہ ہم نے صرف variables کو change کر نی تو اتنا کرنے کے بعد اب ہمارے پاس agreement subset ہو چکے ہم نے صرف total expense کو نیچے ego کرواتے نے تو وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس expense وہ equal ہو چکا ہے تو اتنا کرنے کے بعد میں سی refresh کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آگیا اب اس کا expense اتنی ہمارے پاس earning ہے اور یہ last balance لکھا ہے اب یہ پہ ہم اس چیز کو equal کر دیں گے تو اب بھی کے لیے ہمارے پاس یہ چیز آ رہی ہے میں اس کو بھی ختم کر دوں گا یہ last والا ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہمارے پاس progress bar ہے اس میں remove کر رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس 50% آ رہا ہے اب یہ ہم بیلنس دکھانا ہے تو یہ بیلنس کس طرح سے دکھا ہمارے پاس total balance کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے total income میں سے اس variable میں سے سپڑیٹ کر دیں گے ہم total expense کو تو اس کو من store کر دیا total balance میں اس کو نہیں چیک کر وا دیتا ہوں ملک last میں آئے اور یہ 50% کے جگہ پہ میں اتنا کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو balance ہے وہ اس طریقے سے نظر آئے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس پیج کو مزید سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم اپنا chart بنائیں گے ہمارے لئے بڑا آسان طریقے سے بن جائے گا اور اس جگہ پہ ہم نے module لائٹ کرنے آگے جا جو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں بجٹ سیٹ کریں گے ہمارے پاس جتنا بھی expense ہو اس کا ہمارے لئے بجٹ ہوگا means کی لئے اگر ہم کوئی اپنی study پہ خرچ رہے تو اس کا بجٹ رکھیں گے ہم نے پر منت کرنا 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 مینڈیسن کے لئے تنا کرنا تو ہر ایک چیز کا budget سیٹ کریں گے وہ بھی ہمارے پاس کی shape میں ہوگا کچھ progress bar کی shape پہ ہوگا تو ہم پیج کو set کر لیتے ہیں مجھے اس division کی اپنے index کے پیج کے اندر یہ میرے پاس index کا page آ گیا اور یہ ہمارے پاس option آ رہا ہے اس کو set کر دیتا ہوں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ bar chart والا ہی سا یہ ہمارے پاس 4 والا column ہے یہ ہمارے پاس canvas tag ہے اس میں یہ سے ختم کر دیتا پیج میں ہمارے پاس چارٹ والا ہی سا ختم ہو جائے گا اور یہ نیچے لکھے میں ختم کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس نیچے span میں کچھ یہ لکھا ہو ہے تو یہ ختم ہو گئے اور یہ جو ہمارے پاس نیچے پورے کارٹ body کے اندر progress باہر لگے تو اس پورے کارٹ body کو یہ کپی کیا اور اس کو ہم نے پیسٹ کر دینا ہے جو اب ہم نے یہاں سے ریموف کیا تھا اس جگہ پہ تو یہ ہمارے پاس آگیا کچھ ایسے تو یہ اب بالکل کلیر ہو گیا یہاں پہ ہم اپنا budget سٹ کر دیں گے اور اس جگہ پہ ہمیں چار چاہیے نیچے کا جو حصہ ہے میں اس سارے کو ریموف کر رہا تو ریموف کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہمارے پاس row سٹارٹ ہو رہی ہے یہ row یہاں سے پھلکل last ہے اس کا code بھی آپ کو مل جائے گا اگر چیز miss بھی ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے سپوری row کو تو یہاں تک ہمارا بلکل پیس سٹ ہو چکے ایکس سٹارٹ کر دینا کہ ہم بجٹ سٹ کر سکتے یا ہمارے پاس جو پر منت کی ریپورٹ سے ہم کس طرح بن سکتے ہیں اب ہم نے صرف کرن منت کا نکالا ہے تو ہم ہر ایک منت کے نکال ہی کتنا ہمارے پاس انکم ہوا کتنا ایکس پر چھوڑ دیں ملتے ہیں اگر چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے